اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین مباج میرے عزیز ساتھیوں بدیہ اسلامیک سنٹر ریاض سعودی عرب کی جانت سے اسلامتو فعلمنی پروجیکٹ کے تحت امت کے درمیان دینی آگائی دینی بیداری کے لیے آن لائن کلاسز کا احتمام کیا جا رہا ہے میں سید ایوب عمری آپ کے سامنے لیول فور کے لیے درس نمبر تین کو لے کر تیسرے درس کو لے کر حاضر ہوا ہوں محترم عزیز ساتھیوں کہ پچھلے درس میں ہم نے وسیلے کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ وسیلہ کیا ہے شرعی وسیلہ کیا ہے اور وسیلے کے معنی کیا ہے اور جائز وسیلہ کیا ہے اس کی کیا کیا سورتیں ہیں جائز وسیلے کی تمام سورتیں ہم نے پڑھی ہیں ہماری جو ساتھی جو نئے جوائن ہوئے ہیں گروپ میں اگر ان کو چاہیے پچھلے درس تو وہ مجھ سے ڈائرک واتس اپ پر کانٹیک کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ان کو درس بھی جوا دوں گا یا نہیں تو یہ تمام درس کو ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں لنک دے رہا ہوں نیچے آپ لوگ وہاں سے لنک لے سکتے ہیں لنک کے تحت آپ لوگ وہاں سے آپ لوگ کی بہتر رہنمائی کے لیے آسانی کے لیے وہاں اپلوڈ کر دیئے گئے یوٹیوب پر تو میرے عزیز ساتھیوں یہ سیلیبنز بھی آپ لوگ کے گروپ میں بھیجا جا چکا ہے جس کو نہ ملا بتا دیں میں انشاءاللہ بھی جوا دوں گا اور چاہے تو آپ کھول کر کتاب پڑھیں یا نہیں تو آپ یہاں سکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ تمام آپ جیسا مناسب سمجھتے ہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں آج ہم پڑھیں گے کہ ایسا وسیلہ جو جائز نہیں ہے ان کے تعلق سے صاحب کتاب کیا ہے کہتے ہیں انشاءاللہ آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے وہ قسم جس سے اللہ تعالی کا توصل یعنی وسیلہ پکڑنا جائز نہیں ہے وہ در حقیقت عمر واقع میں وہ وسیلہ ہے ہی نہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ پکڑنا یا جاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا کئی لوگ دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ ہمیں ہم تمام کو معاف فرما اس طریقے دعائیں کرتے ہیں یہ تمام ناجائز وسیلیں ہیں تو مجھے اس سے فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ جاہ رسول یا منزلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالی کے نزدیک آج صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ در حقیقت اس رتبہ اور جاہ سے قدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہراور ہوں گے لیکن تیرے لیے اس میں فائدہ نہیں اور ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرج اول تیرے لیے نفع بخش نہیں ہے بلکہ قدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے مستحق ہیں جس سے یہ بات معنم ہوئی کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کی ذات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کا وسیلہ پکڑنا یہ ناجائز ہے صحیح ثابت نہیں ہے یہ چیز کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں دے گی اور قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑنا صحیح نہیں ہے بطور دلیل یہ کہ واقعہ ملاحظہ ہو کہ امیر المؤمنین عمرم القطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں خواہت پڑا خواہت کہتے ہیں سوک جانا ہر طرف بارش بھی نہ ہو زمین بھی سوک جائے کھیتی باڑی نہ ہو تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی سے باران رحمت طلب کرنے کے لئے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ میدان میں نکلے اور فرمایا اے اللہ ہم سب تیری طرف اپنے نبی کا وسیلہ پکڑتے تھے حالت حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جندہ تھے سب آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے تھے تو ان کی دعاوں کا اور ہم تیری طرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے در یہ شفاعت طلب کرتے ہیں یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی وفات کے بعد آپ کا وسیلہ نہیں پکڑا حضرت امور امیر المومن امیر الخطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے بلکہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حضرت عباس تھے جو بقید حیات تھے ان کو پیش کیا اور کہا اے اللہ خیر اے اللہ کیا فرمایا کہ اے اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے ہمارے درمیان بقید حیات تھے تو ہم تو تو ہمیں سیراب کرتا تھا اپنی باران رحمت سے اپنے اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ المجمعین کا وسیلہ پکڑتے تھے تو ان کی دعاوں سے آپ سیراب کرتے تھے اور ہم تیری طرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے شفاعت طلب کرتے ہیں یہاں چچا کو پیش کیا یعنی ہم تجھ سے اپنے نبی کے چچا جو وہ بہیات ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بارش طلب کرتے ہیں تو تو ہمیں سیراب کر پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے باران رحمت طلب کی اور سب سیراب ہوئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے تو بارش ہوتی تھی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ایک بزرگ جو شخصیت ہے ان کو آگے کیا جو حضرت عباس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تو تو ہمیں سیراب کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے دریئے شفاعت طلب کرتے ہیں تو تو ہمیں سہراب فرما بارش ہوئی الحمدللہ وہ سہراب ہو گئے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توصل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ طلب کرنے پرpiece دلیل ہے جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیه عجمین سے وارد ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا وسیلہ پکڑتے تھے نہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا اور رہی بات مشرکوں کی کہ وہ اپنی دیوی دیوتاؤں کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور جاہل مسلمانوں کی وہ اپنے اولیاء کا وسیلہ پکڑتے ہیں تو یہ تو کھلنم کھلا توصل شرکی ہے ہم اسے بدعی توصل نہیں کہیں گے بلکہ یہ تو حقیقت میں توصل شرکی ہے شرک ہے کھلا اور صحیح تو یہ ہے کہ ہم اسے توصل کا نام دے ہی نہیں بلکہ یہ شرک محض ہے یعنی واضح شرک ہے اس میں کوئی شک والا شرک نہیں ہے کیونکہ اس قسم کا وسیلہ پکڑنے والے انہیں پکارتے ہیں جن کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ یہ وسیلہ ہے مثلا آدمی اس کے پاس جاتا ہے جو اس کے گمان کے مطابق ولی ہے اور اس سے فریاد کرتا ہے یا ولی اللہ انخضنی بیہاد اللفظ یہ الفاظ کے ذریعے وہ کرتا ہے کہ اے ولی اللہ مجھے بچالو یا نبی اللہ انخضنی اے آلی بیت مجھے بچالو اے اللہ کے نبی مجھے بچالو تو یہ وسیلہ کا نام دینا صحیح نہیں ہے بلکہ یہ تو شرک کا نام ہے کیونکہ بچانے والا محفوظ رکھنے والا مسئیبتوں سے بچانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ کوئی بچا سکتا ہے نہ کوئی محفوظ کر سکتا ہے نہ کوئی عطا کر سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے کیونکہ غیر اللہ سے فریاد کرنا دین کے اندر شرک ہے اور انتہا درجہ کی ہماقت اور بےعقلی ہے دین میں شرکی ہے اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا اور عقل کے ساتھ بے انتہا ہماقت اور کمینہ پنی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُوَاهِمْ غَافِلُونَ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا عیسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکیں گے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہے وہ بے فائدہ خبر میں چلا گیا انسان ایک انسان مردہ ہو جاتا ہے وہ چار عدمی کا محتاج ہوتا ہے آدمی اسے اٹھا کر لے کر جا کر خبر میں دفنا کرا جاتے ہیں وہ کیسا کسی کی مدد کر سکتا ہے وہ تو زندہ لوگوں سے بھی گئے گزرا ہے وہ تو مجبور ہے بلکہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پکارتے ہیں خبروں پر جا کر ان کی پکار سے غافل ہے بلکہ یہ پکار جانے والے قیامت کے دن پکارنے والوں سے کوئی فائدہ نہیں دیں گے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ عَادَ وَكَانُوا بِعِبَادِتِ اِمْكَافِرِينَ اور بلکہ الٹھا ہو جائے گا کہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کریں گے کہ اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ ہماری بات مانو ہماری خبروں پر آؤ ہمارے ساتھ ہم سے آجزی کرو ہم کو وسیلہ بناؤ یہ تمام چیزیں بلکہ الٹھا ہو جائے گا خیامت کے دن وہ دشمن ہو جائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان جو مدوات یعنی جن کو پکارا جاتا ہے کے بارے میں بتلایا ہے کہ یہ تو بلکل ہی بیبس اور آجز ہیں ان کے خواہ خیامت تک پکارتے رہیں چاہے وہ جو لوگ ہیں پکارنے والے خیامت تک پکارتے رہیں نہ ان کو جواب دیں گے بلکہ وہ تو غافل ہیں بلکہ کون پکار رہا ہے ان کو تک نہیں جانتے بلکہ یہ ان کے دشمن ہوں گے خیامت کے دن اور جب خیامت کا دن ہوگا جو کہ حقیقی حاجت اور یقینی مدد کہ اس دن ضرورت ہوگی جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے تو یہ مدوات یعنی جن کو پکارا جاتا ہے اپنی پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے اللہ اکبر اور ان کی عبادتوں کا صاف انکار کریں گے جیسا کہ اولیاء ہیں یا دیوی دوتاؤں ہیں جو انبیاء اور صالحین کو یہ پتلے بنا کر مجسمے بنا کر پوجا کرتے تھے آج جو عیسی علیہ السلام کا مجسمہ بنا کر یہ لوگ جیزس کہہ کر مانگتے ہیں عیسائی ہندو لوگ سمجھتے ہیں کفار جو ہے جو مشرق جو ہے مسلمانوں کے اندر جو مشرق لوگ ہیں جو خبروں پر جا کر مانگتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ حاجت رواہ ہے ہماری مدد کریں گے تمام لوگ خیامت کے دن انکار کریں گے بلکہ دشمن ہو جائیں گے اور یہ ان کے پکارے جانے سے بھی غافل ہیں اللہ رب العالمین کا انشاد ہے وَمَا يَدْعُمَا اللَّهِ سور مومنین کا آیت نمبر 117 ہے دیکھیں جو شخ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جن کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں بس اس کا حساب تو ان کے رب کے اوپر ہی ہے بشک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں اللہ تعالی نے اس دائی یعنی پکارنے والے کو کافر کا نام دیا ہے کافر جو پکارتا ہے غیر اللہ کو وہ کافر ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر قسم کے کفری عامال سے شرک کے عامال سے محفوظ بنائیں اور اللہ تعالی ہم کو کتاب و سنت کا صحیح فہم دے اور یہ فہم کو ہم خود سیکھیں دوسروں تک بتائیں اور زندگی بھر اس کو تھامے رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ